محبت ویسے تو بہت اچھی شئے ہیں لیکن جب ناجائز اور رشتوں کو داغدار کرنے والی ہو تو بے حد خطرناک ہو جاتی ہے مدھ پردیش کا جبلپور جہاں نو مائی دوہزار چوبیس کو ایک نابالک لڑکی اپنے پریجنوں کے ساتھ شادی سماروں میں شامل ہونے کے لیے کھمریا علاقے کے بیرنیر گاؤں جاتی ہے اسی دوران وہ رشتے میں لگنے والے پھوپا وکرم سنگھ کے ساتھ گھر سے باہر نکل گئی جب دیر رات تک نابالک لڑکی نہیں لوٹی تو شادی کی رسم و رواج میں اُلچے گھر والوں نے اسے کھوجنا شروع کیا لیکن جب رات بھر نابالک نہیں ملی تو پولیس کو خبر دی گئی اس کے بعد جو خلاصہ ہوا وہ دہلانے والا ہے لائیو ہندوستان پر آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کتھا تو جبلپور کے بیرنیر گاؤں سے نابالک لڑکی غیب ہو جاتی ہے وہ اپنے رشتے کے پھوپا وکرم سنگھ کے ساتھ شاپنگ پر نکلی تھی پولیس اور گاؤں والے لڑکی کو جگہ جگہ تلاشتے رہے لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا اسی دوران گاؤں کے پاس سے نکل رہی نہر میں نابالک کا شو تیرتے ہوئے ملا یہ خبر سنتے ہی گاؤں بھر میں ہاہکار مجھ گیا جو لڑکی ہستی کھیلتی شادی سماروں میں شامل ہونے بیرنیر گاؤں آئی تھی اس کی لاش نہر میں تیر رہی تھی اب جبلپور کی کھمریا پولیس نے معاملے کی پرتاج شروع کی گاؤں والوں کا پہلا شک لڑکی کے رشتے کے پھوپا بکرم پر ہی گیا پولیس کے مطابق مرتک لڑکی کی چھوٹی بوہا کی گروہار نو مائی کی شام کو حلدی کی رسم تھی شادی سماروں میں منڈلا سے بڑی بوہا پھوپا بکرم سنگھ اور انیرشتدار آئے تھے منڈپ میں دیر رات تک مہیلاؤں کا کارکرم چلتا رہا نابالک لڑکی بھی سہلیوں اور بہنوں کے ساتھ موجود تھی پریوار والوں نے بتایا کہ چھوٹی بوہا کی شادی میں نئی ساڑی پہننے کی زدپا لڑکی کی ماں نے ہامی بھر دی پاس کھڑا پھوپا بکرم سنگھ بات سن رہا تھا تھوڑے دیر بعد بکرم سنگھ ساڑی دلانے کے بہانے نابالک لڑکی کو ساتھ لے گیا پریوار والوں نے پولیس کو بتایا کہ گھر سے نکلنے کے سمیں لائٹ نہیں تھی رات بارہ بجے بکرم واپس آیا پوست آج پہ اس نے گھنٹوں پہلے لڑکی کو کھمبے کے پاس چھوڑ کر رانجی چلے جانے کی بات بتائی بکرم کے ٹوٹے فون کو دیکھ کر پریوار والوں کو سندے ہوا پولیس نے آروپی پھوپا کو گرفتار کر لیا اس کے بعد جبلپور پولیس نے سنسنیخیز واردات کا خلاصہ کیا ہے نابالک بھتی جی کے پیار میں پاگل پھوپا نے اس کی ہتیا کر دی جی ہاں پیار میں پولیس کی جانکاری کے مطابق آروپی پھوپا وکرم اور مرتک نابالی لڑکی کے بیچ پچھلے کئی دنوں سے اویت تعلقات تھے اسی کے چلتے گھٹنا کے دن بھی وکرم سنگھ اپنے ساتھ نابالی لڑکی کو نہر کے پاس لے گیا تھا کشوری کے ساتھ نہر کے پاس زبردستی بلاکار کیا کشوری پھوپا کی حرکتوں سے تنگ آ کر اویت سمبند کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا دباؤ بنانے لگی اور پریجنوں کو آروپی پھوپا کی کرتود بتانے کی دھمکی دی تو پھوپا آگ ببولہ ہو گیا معاملہ اتنا بڑھا کی دونوں کے بیچ مار پیٹ ہوئی جس میں لڑکی کو زیادہ چوتا گئی اس کے بعد آروپی نے پتھر پٹک کر اپنی رشتے کی بھتیجی کی ہتھیا کر دی اور سبوت چھپانے کے لیے بھتیجی کو نہر کے پانی میں پھینک دیا اس پورے خلاصے کے بعد لڑکی کے پریجن اور آروپی کی پتنی سہیت پریوار کے لوگ صدمے میں ہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پھوپا بھتیجی کے بیچ کیا کچھ چل رہا ہے رشتوں کو شرمسار کرنے والی اس واردات نے سبھی کو آہت کیا ہے نابالک لڑکی اب اس دنیا میں نہیں رہی اور اس کے رشتے کا پھوپا بکرم سنگھ ساری عمر جیل میں کاٹے گا ٹرکی کا پھوپا یا ایک پلوز ریلیٹیو تھے اور ان کا دونوں کا اس میں سمبند چل رہا تھا اور ابھی تک کی انویسٹیگیشنی جو آئے فیکٹس ہیں اس کے امسال اس رات کو وہ ان کو لے کر گیا اور جب وہ بابیس نہیں لوٹی تو گھر والوں نے جب پوچھا تو پھر جا کے گھر والوں نے جب اس کو سرچ کیا تو اس کی باڈی ملی انہوں نے پولیس کو سوچیت کیا اور پھر یہ پولی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد آر اوپی کو ہنوارس کی گیا سار پھر پہلے سے بولوں کو بھی سنبند نہیں کیا جب آر اوپی کو سنبند نہیں کیا دیکھیں ابھی تک جو ساکشہ آیا ہے اس کے ادھار میں پہ پولیس پہ سنبند تھے اور پھر جب لڑکی نے ان کی بلاسک جو باتچیت ہوئی جو آر اوپی سے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جو سنبند میں آیا ہے تو اس میں ان کا ریلیشنشپ بھہو بریک ہو رہا تھا اس کو لے کے اس کو اسے میں گصہ آ گیا اور اس نے اس پہ حملہ کیا اور آگے اس کو جب چھوٹ لگ گئی تو اس نے لگا کہ وہ آگے گھر والوں کو بتا دے گی تو اس نے اس میں اس کو پتھر سے مارکی موسیقی